الحمدللہ رب العالمين میں ہوں صاحبزاد عبدالوحید آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ناظرین جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نیاب روحانی عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہزارش ہے کہ سب سے پہلے ویڈیو کے نیچے لارنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل نیاب روحانی عملیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکان گینڈی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ پاہ سکیں محترم ناظرین آج جو عمل لے کے حاضر ہوا ہوں یہ دست غیب کا عمل ہے جو کہ بہت مجرب ہے اور بے مثال یہ روحانی عمل ہے یہ قرآن کریم سے یہ دست غیب کا عمل ہے دست غیب سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی کاروبار آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو خسارہ ہوتا ہے آمدن کم ہوتی ہے اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں اور گریلو حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں رزق کی تھنگی ہو جاتی ہے آمدن کم ہوتی ہے گھر کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر تھوڑے کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے تو اس کو دست غیب کہتے ہیں یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے دست غیب سے تھوڑے رزق میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ جیسے آمدن جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے آمدن تو تھوڑی ہوتی ہے لیکن اللہ کے جو غیبانہ رزق کے دروازے ہیں ان سے اللہ کی ذات اپنے بندے کی مدد فرماتی ہے اور بندے کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے کی غیبانہ امداد ہو رہی ہے ناظرین یہ جو آج کا عمل ہے اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی جو رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی دست غیب حاصل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ تمام پریشانییں دور ہو جائیں گی اگر کوئی مشکلات آئے گی بھی تو انشاءاللہ تعالی وہ آنے سے پہلے پہلے ہی حل ہو جائے گی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو شروع کرتے ہیں ناظرین آج کے اپنے روحانی عمل کو ویڈیو کو آخر تک واج کرتے جلیں تاکہ آپ کو مکمل ہمارے عمل کا پتا چل سکے محترم ناظرین آپ کو سکرین پہ آج کے ہمارے روحانی عمل کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ سورہ تاہا کا عمل ہے جو بہت آسان ہے اور بہ آسانی آپ کر سکتے ہیں زیادہ دنوں کا بھی یہ عمل نہیں مقتصر دنوں کا عمل ہے چند دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ناظرین سورہ تاہا کا یہ عمل جو ہے جو بھی شخص اپنے رزق میں فراوانی چاہتا ہو اپنی مشکلات کو آسان کرنا چاہتا ہو دست غیب حاصل کرنا چاہتا ہو وہ شخص رات کے بارہ بجے کے بعد اٹھے اور اٹھ کر وضو کرے وضو کر کے چار اکار نماز تحجد نیت تحجد کی کر کے ادا کرے ٹھیک ہے چار اکار نماز تحجد ادا کر کے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر پھر پندرہ مرتبہ سورہ تاہا کو پڑھے اور اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ دروشی پڑھے ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ دروشی آپ نے پھر پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ دعا مانگ لیں یہ آپ نے عمل اس وقت کرنا ہے کہ آپ فجر سے پہلے پہلے جو ہے رات کے بارہ بجے کے بعد جس ٹائم پہ بھی آپ کو ہی ٹائم مقرر کر لیں وقت کی پبندی ہے اور جگہ کی پبندی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھنے ٹھیک ہے وقت اور ٹائم وقت اور جگہ مقرر ہے ٹھیک ہے تو ناظرین ایک وقت مقرر کر لیں ایک جگہ مقرر کر لیں اس جگہ پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جب آپ یہ عمل پڑھ لیں کر لیں وظیفہ کر لیں تو یہ عمل جو ہے چوبیس روز آپ نے کرنا ہے بلا ناظرہ ٹھیک ہے چوبیس روز کا یہ عمل ہے چوبیس روز اس عمل کی جو زکاة ہے یہ چوبیس روز جو آپ نے پڑھنا یہ اس عمل کی زکاة ہے ایک اکثریت میں ہر عمل کی زکاة ہوتی ہے زکاة کے بغیر عملیات کا اثر اتنا نہیں ہوتا جس عمل کی آپ زکاة ادا کر دیں گے تو اس عمل کا آپ کو سو فیصد فائدہ حاصل ہوگا تو اس عمل کی زکاة یہی ہے چوبیس دن آپ نے اس ترتیب سے رات کے بارہ بجے کے بعد اٹھ کر چار کا نماز تحجد ادا کریں اور اس کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں گیارہ مرتبہ واللہ خلدروش شریف اور پندرہ مرتبہ سورت تاہا کو پڑھنا ہے آپ نے یہ چوبیس روز آپ نے پڑھ لینا ٹھیک ہے اور پچیسویں روز آپ نے صرف ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یہ صورت تاہا کو آپ نے صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لینا کرنا ہے اگر بعض اوقات کسی وقت یاد نہیں رہتا یا کوئی پریشانی یا بیماری تکلیف کی وجہ سے انسان فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا اور نماز فجر نہیں پڑھ سکتا تو کسی بھی وقت جو ہے نا یہ ایک مرتبہ دن میں ایک مرتبہ سورت تاہا کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی رب العزت کے فضل و کرم سے تمام پریشانی ختم ہو جائیں گی اور غیب سے ہر مشکل کا حل ہو جائے گا یہ عمل بہت ضروری ہے ضروری کریں اور اس عمل کے فائدے حاصل کریں آپ اس عمل کو کریں اور خدا کے پاک کلام کے پھر اثرات دیکھیں ناظرین اس عمل کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں کم ہے جتنے بھی اس کے فائد بیان کی جائیں کم ہے تو مختصر اس عمل کی تعریف مختصر یہی ہے کہ جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے ہر نعمت پا لے گا سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دیا کہ جو شخص کر لے گا وہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں پا لے گا اس کو نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی اور رزق کی فراوانی اس کے زندگی میں اتنی ہو جائے گی کہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی اسے کبھی تنگی نہیں آئے گی تو ناظرین اس لئے اس عمل کو ضرور کریں یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا روحانی عمل اگر آپ کو ہمارا آج کا روحانی عمل پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکان گینٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کریں آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی انسان کا بلا ہو جائے گا تو وہ آپ کو دعائیں دے گا اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ میں ضروری سا لینا چاہیے اس میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا یہ فیسابیل ہے آپ ایک بٹن دبائیں اور شیئر کریں اور اپنی زندگی کی مشکلات دور کریں اور اگر کوئی کسی کی مشکلات دور ہو جائیں گی کوئی عمل کرے گا وہ آپ کو دعائیں دے گا آپ کی بھی مشکلات دور ہو جائیں گی تو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی عمل چاہیے تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں ہم اس پہ بھی ویڈیو بنا دیں گے تو ملتے ہیں ناظرین آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ